بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہے ہیں پاکستان ائر فورس میں جوبز آ چکی ہے اور اس میں جو جوبز ہے ریو ٹریڈ ہے انسٹرکٹر ہے اور ریلیجنس ٹیچرز ہے اور سپورٹسمن ہے اور اس میں جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور کون سی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگی اور تعلیم ریکوارمنٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے اور اگر میرے چینل پہنے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایک 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 پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کے لیے یہ اپ ڈیٹ آپ کو بلہ تحیر پہنچ دی رہے بروقت اپلائی کر دی رہے اس میں جو ہے بحیثیتیں ایڈوکیشن انسٹرکٹرز ریلیجنس ٹیچر ایرو ٹریڈ اور سپورٹسمن اور اس کے لیے جو ان لائن اپلائی جو ہے وہ اٹھائیس مارچ تا تین اپریل دوہزار بائیس تک ہوگی یعنی اٹھائیس مارچ سے شروع ہوگی تین اپریل تک ان لائن اپلائی آب کر سکتے ہیں ان لائن اپلائی اور اس کیلئے جو جوب سے جس طرح ایڈوکیشن انسٹرکٹر کیلئے جو ایک قومیت ہے اور پاکستان ہے عمر کی حد جو ہے بائیس سے اٹھائیس سال ہے اور اس کیلئے جو میتس انسٹرکٹرز فیزیکس انسیکٹر اور انگلیش انسیکٹر چاہیے تعلیمی قابلیت میٹس میں فیزیکس میں اور انگلیش میں ایم اے اور بی اے ہونا چاہیے اس طرح ریلیجن ٹیچر جو ہے قومیت پاکستانی عمر کے حد ایک سے اٹھائیس سال ہے اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت جو ہے انٹر میڈر پاس یا کسی بھی تسلیم شدہ سے مساوی تعلیم اور اس طرح ایروٹریٹ جو ہے اس کے لیے جو قومیت کی حصت ہے پاکستانی اور تعلیمی قابلیت جو ہے میٹرک سائنس کے مسکم سکسٹی پرسن نمبر کے پاس اس کے ساتھ پاس کیا اور عمر کی حال جو ہے اٹھارہ سے بیس سال سترہ سے بیس سال تک اس طرح سپورٹس مین ہے تعلیمی قابلیت میٹرک مسکم سکسٹی پرسن مارکس اور دہیلے کا جات اور ان کے لیے ٹین پرسن جس طرح فورٹی فائی فیفٹی پرسن میٹرک میں آہ ہو کشمیر فاٹا عددی علاقہ جات کے لیے وہ خاص طور پر کنسیکشن ہے اور اس کے لیے جو اپلائی ہے وہ آپ جوائن آہ گوگل پہ جائیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے جوائن پی اف جے کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا مینی اوپن ہوگا یہ پہلے نمبر پاپلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو افیشلی ویب سائٹ آہ وہ اوپن ہوگا کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے اس کا افیشلی پیجے اوپن ہوگیا ہے ریزیسٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریزیسٹر پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ کے جو آپ نے سین ایسی انٹر کریں گے یہاں آپ نے سین ایسی انٹر کریں گے پھر کنٹینیو نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے اور پھر آپ نے اپنا ڈیوٹیل کمپلیٹ پروائیڈ کریں گے اور آپ کا جو اپلائی کا جو اپلائی کفہ میں وہ آہ لاسٹ میں آپ کو سامیٹ کرنا ہوگا سامیٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ کے لیے ڈیڈ آہ دے دیں گے تو یہ معلومات ہیں انشاءاللہ دوبارہ سارا جو جو اڈیوٹیل سے دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ